بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل زافرانی شربت جو کہ بہت ہی ریفریشنگ ہے اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے تو آپ اس ماہ رمضان میں اس کو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا افطاری میں یہ بہت ہی مزیقی لگتی ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے سبزہ سیڈز لیے ہے یا یہ تھا اس کشور پیٹن بابری بیولچوانا اور اس کے بعد ہم اس کو پہلے دوئیں گے ہم نے پہلے بول لیا ہے اس پہ ہم نے یہ چھنیل رکھی ہے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے اس پہ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جو سبزہ سیڈز جو ہے جو یہ بابری بیول ہے یہ اچھے سے صاف ہو جائے آپ اس کو ہمیشہ دھو کے یوز کیجئے گا آپ اس کو سنک میں رننگ وارٹر میں بھی آپ اس کو دو سکتے یہ دیکھئے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے یہ ڈاسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اسے نکل جاتے ہیں اس طریقے سے ہماری جو سبزہ سیڈز ہے یہ اچھے سے کلین ہو گئے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے تک بگو کے اسی پانی میں اور تب تک ہم یہ جو زافران ہے اس کو بھی ہم بگو کے رکھیں گے جس کے لیے ہم نے ایک بول میں گرم پانی لیا ہے اور اس میں ہم دو چھوٹکی بر کے ہم زافران ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے تک اس جاکہ یہ اپنا کلر اور فلیور اس پانی میں چھوٹ دے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ایک برطن لیا ہے جس میں ہم ایک کپ دودھ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تین ہری لاچیاں ایڈ کریں گے جن کو ہم اس طریقے سے کھول کے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ کوکونر پاورڈر ایڈ کریں گے یا ناریل کا بورا اور اس کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے شگر جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ کھاتے ہیں کم یا زیادہ اور اس کے بعد ہم اس میں یہ زافران ایڈ کریں گے جس کو ہم نے پانی میں بگو کے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ جو زافران ہے اور جو ہم نے اس میں ہری علاچیا ایڈ کی ہے وہ اپنا فلیور جو ہے وہ اس دودھ میں چھوڑ دے اور یہ جو دودھ ہے یہ ریڈیوس نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے یہ ریڈیوس ہو چکا ہے اس کو ہم نے بیس منٹ تک پکایا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا جو فلیورڈ ملک ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتاریں گے اور اس کو ہم ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک بول لیا ہے جس میں ہم نے ایک کلو دودھ لیا ہے دودھ کو ہم نے پہلے ہی عبال کے رکھا ہوا تھا فریج میں رکھا تھا دودھ جو ہے یہ تھنڈا ہونا چاہیے اسی سے یہ جو شربت ہے وہ ریفریشنگ بنتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ فلیورڈ ملک ایڈ کریں گے جس کو ہم نے زافران ایڈ کیا ہے اور ہری الائچی ایڈ کی ہے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے یہ جو سبزہ سیڈز جو بگوکے رکھے تھے یا ببری بیول جو ہم نے بگوکے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے اس سے یہ بہت ہی ہیلڈی بنتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ماہ رمضان میں جو سبزہ سیڈز یا ببری بیول جو ہیں وہ کتنا ہیلڈی ہوتا ہے کتنا ریفریشنگ اس سے باڈی جو ہے وہ کول رہتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کوکنٹ سلائسز ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے تھوڑے سے کاجو کٹے ہوئے اور تھوڑے سے ہم نے تربوز کے بیج ایڈ کیے ہے اس میں تو اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا جو زافرانی ڈرنک ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو اس ماہ رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اور اسی کے ساتھ ہمارا زافرانی شربت بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹرگرام پہ اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ